بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی ناظرینوں آپ نے شیر تو سنا ہوگا کہ بدنام نہ ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا یا ایک اور اسی طرح ہے کہ پہنچی وہیں پہ تھی خاک جہاں کا تک خمیر چار کردار آپ کے سامنے رکھتا ہوں مختارہ مائی شرمین عبید چنائے ملالا یوسف زئی اور گلالی اسماعیل یہ چار لوگ کیوں اتنے زیادہ گلیمرائز ہوئے دنیا میں کچھ کے ساتھ تو ظلم ہوا بہت ظلم ہوا جس کی آپ جتنی بھی مضامت کریں کم ہے اور جنہوں نے کیا ان کی جتنی بھی مرامت کریں وہ بھی کم ہے لیکن اس کی آڑ میں جو بائیس کروڑ کا ملک پاکستان اور اس کے اندر رہنے والے جو غیور مسلمان ہیں ان کا ایسے تماشا بنایا جانا اسلامی اقدار اور پھر ان اقدار کو چھیڑنا ان کو مطلب تضحیق کرنا یہ کسی کو حق حاصل نہیں چاہے آپ نو بیل پرائز وینر ہو دیکھیں ٹائمز ہو گیا واغ ہو گیا سوپر اوکے گلیمر ریویسٹا بریج اسٹرہ اسٹرہ یہ سارے میگزین کی جو فرنٹ کور پر آپ کو سلیبرٹیز کو لانچ کیا جاتا ہے اس کی جو پبلک ریلیشن فرمز ہیں اس کے پیچھے جو مارکٹنگ کمپنیاں ہیں ایڈوڈائزنگ ایجنسیاں ہیں فلم ڈریکٹر ہیں سٹوری ٹیلرز ہیں یہ سب ان کو ایک بڑا پروڈکٹ لے کر اس مغرب میں بیچنے کے لیے ہاتھوں آت سوپر ہیرو بنانے کے لیے کروڑوں اربوں ڈالر لگاتے ہیں اور یہ اقوام متحدہ کا بڑا پلیٹ فارم ان کو دیتے ہیں جہاں وہ کھڑے ہو کر پاکستان کو پاکستان کی فوج کو اور پھر یہ افغان طالبان اور طریقے طالبان کا فرق اس کو اس انداز میں کریں کہ مغرب میں اپنے بچوں کو مغرب کے بچوں کو یہ پیغام ملے کہ دیکھیں کہ یہ لوگیں جن سے ہم لڑتے ہیں یہ آپ کو پڑھنے نہیں چاہتے دیتے بچیوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں اور پھر یہ اپنے ان ووٹر سپورٹرز کو جو الیکشن جیتے ہیں ان کے اگر بھی یہ منجن بیچتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ پاکستان کا رول کیا ہے افغان طالبان میں یہ کس سال کی جنگ جو چل رہی ہے پھر انتہا پسندی ایف ای ٹی ایف اور پھر اس کا سارا جو راستہ ہے وہ ہموار کیا جاتا ہے جانتی ہے اب بچیوں کی بظاہر پڑھائی کے لیے وہ جدوجہت تھی اور اس میں پھر اچھا ایک اور آپ چیز یاد رکھیں یہاں پر اور بڑی امپورٹنٹ جو آج کے دور میں ملالا کا حمد میر سب سے تعلق کیا ہے یہ وہ شخص تھا جیسے ڈھونڈ ڈھانڈ کر اپنے پروگراموں میں لاکر انیشیل لیول پر سب سے پہلے اس کے والد کو اور اسے مشہور کرنے میں انٹریوز میں اور بیرونی دنیا سے ان کا جو رابطہ کروانے میں اخبارات میں یہ حمد میر کا کام تھا اسی لئے بھی آج بھی آپ کو حمد میر کے اپنے اخبارات میں انٹریو گارڈین میں آ جائے انٹریوز نظر آ رہے ہیں اور یہ پاکستان سے محبت کرنے والے کسی بیرونی ملک چینل کو انٹریوز نہیں دینا چاہتا کہ اس لئے جانتے ہیں وہ سوال پوچھیں گے جو یہ بتائیں گے نہیں تو یہ ایک نیکسس جڑا ہوتا ہے یہ ان لوگوں کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے سٹیٹ کے خلاف اور اداروں کے خلاف اب دیکھیں اگر ملالا پاکستان سے نہ ہوتی مسلمان نہ ہوتی تو کیا انہیں اتنی شورت ملتی کیا وہ اتنی زیادہ گلیمرائز ہوتی کبھی بھی نہ ہوتی اب ملالا کے ذریعے ایجنڈا کیا ہوتا ہے جسے پورا کیا جاتا ہے اور وہ ایجنڈا کس طرح پھیلایا جاتا ہے بچوں کے اندر وہ میں کوئی سمجھاتا ہوں دیکھیں نوجوان بچوں کے اور بچیوں کے دماغ میں گھسنا ہوتا ہے انہوں نے اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ دیکھیں میوزک کے ذریعے فلموں کے ذریعے ڈراموں کے ذریعے فہاشی کے ذریعے ان بچوں کو تعلیم و ترقی سے دور کیا جاتا ہے اور سازش ملائزہ کرے میں یہاں سعودی لبنانی جتنے بچے ہیں افریقی مسلمان بچے ان سے ملتا رہتا ہوں دنیا کے مسلمان ممالک میں اب چلے جائیں وہاں ان بچوں سے ان کے سائنس دانوں کے نام پوچھیں انجینئرز کے نام پوچھیں ڈاکٹرز کے پوچھیں ریسرچرز کے پوچھیں ہسٹورینز کے پوچھیں تاریخ دانوں کے پوچھیں انہیں نہیں بتا ہوگا آپ ان سے ملیٹسٹ گانا پوچھیں مشہور آرٹسٹ پوچھیں بڑی فلم پوچھیں نیٹ فلکسی سیریز پوچھیں وہ آپ کو یوں بتا دیں اور یہ ہے سلسازش آپ کو اپنے اصلیت سے آپ کو اپنی تاریخ سے دور کرنا ارتغرال ڈرامے کے کیوں دشمن یہ بنے سب لوگ اب ملالہ کا تازہ بیان وہ کیا ہے کہ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ لوگ شادی کیوں کرتے ہیں اگر آپ اپنی زندگی میں کسی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو نکال نامے پر دستخط کی ضرورت کی ہے صرف پارٹنر بن کر رہ لیں پہلے بریٹش ویکزین ان کو آپ انٹریو دے رہی ہیں بریٹش لوگوں کو دے رہی ہیں انگلش میں دے رہی ہیں کس کو دے رہی ہیں وہ لوگ تو پہلے سے ہی ایسے رہ رہے ہیں انہیں تو آپ کے مشورے کی کوئی ضرورت نہیں اچھا جہاں تک دیکھیں نکال نامے پر دستخط کی شرط ہے تو یہ تو کچھ چلے سو سال پرانی اس سے پہلے جو شادی تھی اس میں جو زبانی نکال ہوا کرتے تھے نکال نامہ جو ہے وہ ریاستی قانون ہے اس وجہ سے یہ ہے کہ چلے قانون کے مطابق آپ فارم فیل کرتے ہیں سائن کرتے ہیں بالک مارد ہوں بالک عورتیں ہوں اچھا مسلک بہت ساری مسلک میں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ انداز ہے کوئی ولی کے بغیر ہے کوئی ولی کے ساتھ ہے یہ ساری چیزیں اپنی جگہ لیکن فارم فیل کرنا یا سائن کرنا یہ چلے ہو گیا آپ موڈرن طریقہ ہو گیا لیٹسٹ اس میں کرتے ہیں اس میں رشتہ ازواج منسلک ہونے کے لیے لیکن شرع یہی ہے کہ آپ راضی ہوں آپ کے ولی ہوں آپ موجود ہوں سارا جو بھی سسٹم آپ کو پتہ ہے سارا اب یہاں پر اس ایشو کو چھیڑنے کی ضرورت کیوں پیش آئی دیکھیں یہ ذرا آپ کو اس کی بیگراؤنڈ سمجھنا پڑے گا جس طرح آپ کو یہ پودا لگاتے ہیں تو آپ کو پہلے بیج ڈالنا پڑتا ہے یہ وہ بیج ڈالے جاتے ہیں یہ بیج اس طرح یہ ٹائم لگتا ہے اس طرح کی وہ کچھ نہ کچھ آپ کو فیملی سسٹم سے ہوتے ہیں نکلتی ہو نظر آتی ہیں مغرب میں بنا شادی کے لوگ رہ رہے ہیں انہیں اس مشورے کی کوئی ضرورت نہیں تو یہ پیغام کس کے لیے تھا یہ پیغام مسلمان بچے بچیوں کے لیے تھا خاص طور پر پاکستان میں دیکھیں یہ گزشتہ کچھ سالوں سے آپ اس کو پیٹرن کو ذرا چیک کریں کہ جس طرح یہ میرا جسم میری مرضی والا نعرہ وجود میں آیا یہ لایا گیا پھر آپ کو پتہ ہے انفلوینسر سے ایسی باتیں کروائے گی پھر مختلف قسم کے اس میں اناثر شامل ہو کر کوئی سے لال مارچ کوئی سے لال سلام کامریڈ یہ وہ سیاسی مغرب ادھر ادھر بنا بنو کے ایسے کھچڑی پکا دیتے ہیں ریاست کے خلاف نعرے اور پھر یہ اوپر سے اسلام کا لبادہ بھی اوڑ کے آ جاتے ہیں ایسے میں یہ لوگ ان کی بدنیتی جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے اس سامنے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لوگ کس طرح اب دیکھیں اللہ رسول کا نام لینے کی جہاں ضرورت ہے یہاں پر جس معاشرے میں ہمیں آپ اب مغرب کے معاشرے میں تو بنا آپ شادی کے رہ سکتے ہیں ان لوگوں کے کوئی مسئلہ نہیں ہے ملالہ جیسے لوگوں کی آپ معاشرے میں کوئی خدمات دیکھیں کہ ان کے آنے سے یا ان کے جانے سے پاکستان کو کیا فرق پڑا ان کے جانے سے پاکستان کو زیادہ بیستی ہوئی پاکستان میں کتنے بچے بچیوں کے لئے انہوں نے کام کیا وہ کیا ہے انتہائی مترازہ شخصیت جو ہوا ان کے ساتھ غلط ہوا لیکن اس کے بعد جو ان کا راستہ ہائی جیک ہوا اور جس انداز میں یہ لانچ ہوئی جس انداز میں وہ یہ وہ بلکل بکری کے دودھ میں مینگنٹ پڑی ہوئی نظر آ رہی تھی اب دیکھیں اسی طرح انہی کی وجہ سے پھر آگے یہ راستہ اور لوگوں کے لئے بھی کھلا میں تو اس پہ پھر ان کو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے وارڈ ملے مدخواتین کو جگانے کے لئے انہیں اس خدمات کے پیش نظر وہ تیڈ ایکس آپ کو پتا ہے کتنا بڑا پلیٹ فارم جس پہ سٹیف جوز بل گیٹس جیسے لوگ آکے بات کرتے ہیں وہاں ان انٹلیکچرز کے ساتھ کھڑا کر کے یہ بات کروائی گی کیا یہ بات سب کو پتا ہے مغرب تو پہلے سے مانتا ہے تو آپ یہ بات کس کو بتا رہی ہیں آپ کے خیالات کیا ہے انہوں نے کہا ہمارے معاشرے میں بڑا امتیازی سلوک ہوتا ہے شادیاں خاندان میں ہو جاتی ہیں اور خامن کے سامنے والد کے سامنے لڑکی سر جھکا لیتی ہے بڑا ظلم ہوتا ہے بندہ پوچھے ہو سکتا ہے کوئی آپ اللہ معاف کریں گندے خاندان سے ہوں ایسا ہمارا دین تو نہیں سکاتا ہمارا دین خاتم النبین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے آنے پر کھڑے ہو جاتے استقبال کرتے اپنی کالی کملی جس کی اللہ نے قسمیں اٹھائیں قرآن میں لکھا زمین پر بچھا دیتے نسل محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی سے چلا کر اللہ نے کفار کو جو تانے دیتے تھے ان کے مو پر بتایا کہ دیکھو تم لوگ بینہم و نشان روگے بی بی آئیشہ رضی اللہ عنہ نے جنگے لنی بی بی زینب علیہ وسلم نے حق کا پیغام پہنچایا اب شادی کے معاملے میں عورت کی رضا مندی اسلام پورا حق دیتا ہے نکاح کا پورا ایک سسٹم موجود ہے اسلام ایک مکمل ذابطہ حیات ہے صرف دو منٹ کی بات نہیں ہے اب اس میں آپ کی جبلی خواہشات ہوں شورت ہو دولت ہو آپ کی آزادی ہو وہ ایک وکھری لیکن پاکستان اور اسلام کو بدنام کرنے کی گندی کوشش نہ کریں آپ سے بھی طرح تو میاں خلیفہ مجھے نظر آتی ہے کیونکہ اعتراض اس کی فہاشی پر غلط کام پر ضرور ہے یہ اس قرآن اس کا الگا معاملہ ہے لیکن نہ وہ مذہب اسلام کو بدنام کرتی ہے نہ وہ اپنے والدین کے ملک لبنان کو بدنام کرتی ہے اسی سے ہی کچھ سبق سیکھ لیں آپ لوگ حالانکہ مغرب میں پیدا ہو یہ غلط عورت سمجھی جاتی ہے مغرب کے حالات آپ کو پتہ ہے کہ سروے یورپ میں ہوا کہ جہاں پر عورتوں سے سوال پوچھا گیا کہ کیا آپ کو زندگی میں کبھی مار پڑی ہو تو کوئی عورت وہاں پہ ایسی نہیں اس سروے میں جس نے یہ نہ کہا کہ مجھے زندگی میں کبھی مار نہ پڑی ہو تو صرف اسٹریلیا کی آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک خاتون کو ہر ہفے اسپتال لایا جاتا ہے امرجنسی میں اور وہ بھی اپنے گھر والوں یا بوائی فرنڈ کے آتھوں اب امرجنسی میں آپ کو پتہ ہے آپ کب پہنچنے جواب کی حالت کیا ہو اور پھر نو دن کے بعد ایک ہلاقت ہے آپ دیکھیں کہ چھے عورتوں میں سے ایک کو گریلی تشدد کا سامنا کرنا پڑتا ہے شادی کے بنا جو لوگ رہ رہے ہیں ان کے جو بچے ہوتے ہیں وہ علاق ایک مسئلہ ہے اب شرمین عبیت چنائے ہوگی جس نے مال بنا لیا تضاف گردی کے واقعات پر اور اپنی انہوں نے سیٹنگ کر لی لائف سیٹل کر لی بنا لیا وہ جن کے نام پر بنایا وہ بچارے ادھر کے ادھر ہی رہے اس پر اب قانون سازی ہو چکی ہے لیکن ان خواتین کو استعمال کر کے ان لوگوں نے شو سٹاپر کے طور پر اپنا پروڈکٹ بیج دیا اسی طرح ملالہ بھی ان بڑی ارگنزیشنز کا دنیا کا جو ایجنڈا ہے اس کا ایک پروڈکٹ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے یہ یہ صرف ایک پروڈکٹ کے طور پر ہیں آپ آپ کو استعمال کیا جاتا ہے اور استعمال اس طرح کیا جاتا ہے اپنا منجن بیچنے کے لیے پاکستان اسلام اور ہمارے ادھاروں پر اور آپ ان ادھاروں کی وجہ سے دیکھیں ان کی جو سٹیٹمنٹس ہیں یہ بچے بچیوں پر اثر کرتی ہیں اسی لئے ہم جیسے لوگوں کام ہے ان کو ڈینائے کرنا کوشش کریں کہ اپنے بچوں بچیوں کو یہ ویڈیو ضرور دکھائیں تاکہ ان کو سمجھ آئے تاکہ یہ جو چیزیں ہیں ان کے ذہن سے یہ آسکر ایوارڈ اور یہ جو نوبیل پرائز یہ چیزیں نکلیں اور تعلیم و ترقی کی طرف آپ بھی توجہ دے کر جو پاکستان کو بدنام کرنے والے پاکستان کے چیرہ مسک کرنے کی کوشش اسلام کی غلط بات کریں ان لوگوں کو ڈیفنڈ کرنے کی بجائے ان لوگوں کو آپ جو ہے وہ کنڈیم کریں یہ بڑا ضروری کام ہے اس لئے اگلی ویڈیو تک کہ لئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ